ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے خواب اس لیے نہیں پورے کر پاتے کیونکہ وہ اپنے خواب حاصل کرنے کی کوشش رستے میں چھوڑ دیتے ہیں ہماری نکامی ہمیں پیچھے نہیں چھوڑتی بلکہ کسی بھی کامیابی کی طرف ہماری پہلی نکامی پر ہماری کوشش چھوڑ دینا ہمیں نکام بناتی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنی دس بار کی نکامی پر بھی ہمت نہیں ہارتے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ میرا یہ مقصد حیات ہے اور میں تب تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کامیابی مجھے نہیں مل جاتی چاہے مجھے اسے حاصل کرنے کیلئے کچھ بھی کرنا پڑے میں اپنی ہر نکامی سے سبق سیکھوں گا میں زیادہ محنت کروں گا جب تک میرا خواب حقیقت نہیں بن جاتا میں محنت جاری رکھوں گا کامیابی اور نکامی میں اصل فرق یہی سوچ ہے نکامی بھی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے دراصل نکامی ہی ہمیں کامیابی کے گھر سکھاتی ہے جب ہم جم جاتے ہیں تو دراصل ہم اپنے آپ کو نکام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نکامی کے بعد ہی ہمیں اپنے مسجد کو مطوبہ مقام تک لانا ہوتا ہے اس نکامی میں ہی کامیابی ہے کامیاب لوگ کامیابی کی نسبت نکامی کا زیادہ سامنا کرتے ہیں وہ نکامی سے بھی سبق سیکھنے ہیں اور پھر اپنی طاقت اور عقل کامیابی کے دوسرے پہلوں پر صرف کر دیتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور ان پر فوکس کرو پریکٹیس سے نہ گبراؤ کیونکہ اس میں نکامی سے بھی سبق سیکھا جا سکتا ہے اپنی آخری کوشش تک صرف کر دو آہستہ آہستہ تم سب کچھ کر سکو گے نکامی دراصل تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم میں کونسی چیز کی کمی ہے جس پر تم نے مزید محنت کرنی ہے نکامی ہی ہمیں مضبوط بناتی ہے اس مضبوطی کے لئے اکثر فیل ہونا بھی ضروری ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس نکامی کی وجہ سے اکثر لوگ کامیابی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں کامیاب لوگوں کو بھی نکامی پسند نہیں ہوتی لیکن پھر بھی نکامی ان کا راستہ نہیں بدل سکتی ایک دفعہ جب تم نکام ہو جاؤ تو یاد رکھو اس دنیا میں اللہ نے تہہ کر دیا ہے کہ کامیابی ملے گی لیکن ان کو جنہوں نے ہمبت نہیں ہاری جب ہم بچے ہوتے ہیں ہم کوئی بھی نئی چیز سیکھتے ہیں تو ہم نکامی پر ہمت نہیں ہاتے یاد کریں جب آپ نے پہلی دفعہ سائیکل چلانا سیکھی تھی نکامی پر نکامی نے بھی آپ کو خوف زیادہ نہیں کیا تھا تب ہی آپ کامیاب ہوئے تھے لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے اس سبق کو دہرانہ چھوڑ دیا ہم نے سمجھا کہ میں اب نہیں کر سکتا آپ سس بھی نہیں ہوئے لیکن آپ نے اس حوصلے کو چھوڑ دیا اس وقت کو یاد کریں اور حوصلہ نہ چھوڑیں اپنے آپ کو حوصلہ دیں کہ آپ سبق سیکھنے سے نہیں گبرائیں گے سوچیں کہ یہ نکامی مجھے تھوڑا پریشان تو کرتی ہے لیکن مجھے کامیابی کا رستہ بھی یہی سکھائے گی آپ کو نکامی ایسا مضبوط بنائے گی کہ کل آپ کسی برے مقام پر کھرے ہوں گے اور ایک مضبوط شخص ہوں گے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی خواب ہو پتہ ہے اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو آپ دنیا سے پچانویں فیصد آگے آگے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے مائیکل جارڈن اگر بار کے مس ہونے کا خوف رکھتا تو کیسے اچھی شارت دے سکتا تھا امیجن کریں کہ اگر سٹیف جابز خوف زدہ ہوتا کہ لوگ اس کی مسنوعات کو پسند نہیں کریں گے تو آئی فون کبھی نہ سامنے ہمارے آتا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ ایسا انسان بننا چاہتے ہیں کہ جو نکامی سے خوف زدہ ہے یا وہ انسان ہے جو کامیابی سے پیار کرتا ہے اس بارے میں آپ نے آج ہی سوچنا ہے ایک طرف نکامی ہے اور ایک طرف کامیابی ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کو روک سکے لوگوں کا کیا ہے ان کا کام ہے بازے بنانا جس کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے صرف ایک فیصل لوگ اپنے ارادے سے نہیں ہٹتے باقی لوگوں کی باتوں یا نکامی سے ڈر جاتی ہیں اس ایک فیصل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نائنٹی نائن فیصل لوگوں کی طرح بیہیو کرنا ہے یا آپ کے پاس ایک فیصل کامیابی کا چانس ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان نائنٹی نائن فیصل لوگوں میں شامل نہیں ہونا اگر آپ خود کو ان نائنٹی نائن فیصل لوگوں سے مختلف نہیں سمجھتے تو معذرت کے ساتھ آپ غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے کامیابی سے محبت کرنی ہے اتنی زیادہ کہ وہ آپ کو بلندی پر لے جائے نکامی کا خوف آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ جب آپ کامیابی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے کوشش بھی شروع کر دیتے ہیں گیس کریں آپ دس دفعہ نکام ہوتے ہیں سو دفعہ نکام ہوتے ہیں ممکن ہے ہزار دفعہ نکام ہوں لیکن دہان رہے کہ نکامی مستقل نہیں ہوتی یہ آپ کو اکل مند مضبوط اور حوصلہ دیتی ہے آپ نے کامیابی سے اس قطر محبت کرنی ہے کہ آپ کو نکام ہونا بھی نکام نہ کر سکے آپ اس کامیابی کے لئے سو دفعہ نکام ہونے کو تیار ہوں ایک میتھ یا لوگوں کا وہم ہے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ نکامی کا خوف رکھیں گے تو نکام نہیں ہوں گے اور میرا یقین ہے کہ نکامی سے خوف دیتا ہونا نکامی کے قریب لے جاتا ہے ہم اپنے اردگید نکام لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں میرا ایمان ہے کہ یہی سوچ ہمیں کامیاب کر دے گی ایک آدمی گلی سے جا رہا تھا اس نے ایک اسی سالہ آدمی دیکھا جو کہ چھری لے کر وہ مشکل چل رہا تھا بلا آہا کو گر گیا وہ اس کی مدد کرنے گیا جب اس نے اسے اٹھایا اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کا تعرف کروایا اس کا نام یوسف تھا اس نے اسے کہا کہ تمہیں گھر کے اندر رہنا چاہیے یوسف پیچھے مورا اور کہا کہ مجھے چلنا پسند ہے اور اتنا پسند ہے کہ میں اس کے لئے گرنے کو بھی پرواہ نہیں کروں گا اس نے اسے پوچھا کہ تمہیں زندہ نہیں رہنا اس کے الفاظ نے اسے خیران کر دیا اس نے کہا زندہ رہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہو اور اگر مجھے اپنے پسندیدہ کام کے لئے ادھر ادھر گرنا بھی پرے تو مجھے پرواہ نہیں اور وہ چلا گیا اس کے الفاظ نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے کامیابی کی کنجی مل گئی ہے اس لئے جتنی بار بھی نے کام ہو بس کوشش کرنا نہ چھوڑنا اس کام کی جو تمہیں پسند ہے کامیابی کا جنون اہم ہے بس اس لئے جب کبھی آپ کو کوئی کہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو ان کو بتائیں کہ وہ صحیح کہتے ہیں لیکن ہدھ کو بتائیں کہ میں خوف زیادہ نہیں ہوتا مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے میں جواب میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا خیال ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ نے صرف ایک ہفتہ مزید زندہ رہنا ہے کیا آپ اپنے خواب پورے ہونے پر پچھتائیں گے یا نہیں کیا آپ کو اپنی زندگی مرضی کی نا گزارنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا سٹیف جوب نے ایک دفعہ انٹرویو میں بتایا کہ وہ روز وہ آئینے کے سامنے کھرا ہوتا ہے اور یہی سوال ہوت سے کرتا ہے جب اسے جواب یہ ملتا ہے کہ ہاں اسے پچھتاوا ہوگا تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے کچھ اپنے آپ میں چینج کرنا ہے اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا ہے اس پر سٹیف جوب کی پوری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ یہاں پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کو زندگی جینے کا طریقہ آ جائے گا کیسے ہم اپنے خدا کو یاد رہ کر اپنی مرض کو یاد رہ کر خوش رہ سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی تبدیل کریں زندگی بہت ہی محتضر ہے اور غیر یقینی ہے کیوں نہ اسے جیا جائے جیسے تمہارا دل کرتا ہے